نبی علیہ السلام نے مندے تو حیل ہے لیکن بڑے بھائی اتنا درجہ دیں اور پھر جدو زیادہ غصہ ہے تو کہا جاندہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے جیسا بشر ہی تسلیم کر دے یہ آخری غصہ ہے حالانکہ آپ نے بشر تسلیم کرنا اور اگر پوچھے جائے بھی چلو ہوتے بشر تسلیم کر دے تو ہڑی رائے تو ہڑا خیال عقیدہ نظریہ کیا تو جواب یہ جاتا جاندہ ہے کہ ایسی نبی علیہ السلام نوری تسلیم کرنے اور آل الحدیث آپ نے بشر تسلیم کر دے لہذا ساڑا عقیدہ اصل ہے اور محبت عقیدت والا جبکہ قرآن پاگٹ میرے علم دے مطابق تیس پارچ کوئی ایک آیت ایسی نہیں جس نے اندر یہ بات ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرمائے کہ نوری افضل ہے بشر نازل نوری دی افضلیت کوئی آیت مبارک کا موجود نہیں اور انسان دی فضیلت دے بارے شان دے بارے اور افضلیت دے بارے اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات دے بیان فرمائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فتبارک اللہ احسن الخالقین یا ایوہ الانسان ما غرق بربک الكریم الذی خلققق فسواق فعدلق فی ای سورت ماشا عرقبق انسان دی تقریم و تعزیم و قارشان افضلیت نو قرآن اللہ نے بیان فرمایا لیکن کوئی آیت ایسی نہیں یا تو کوئی قرآن دی آئے پہلے ایسی ہوئے نور تسلیم کرنا بات کی بات پہلے ایک ایسی آیت ہوئے کوئی ایسی حدیث پاک ہوئے جدہ وضاعت ہوئے کہ نوری افضل نہیں انسان نہ لو پھر بندہ کوئی کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوری نے تو سمجھ بات آئی کہ آپ کی شان ہو پڑھایا گیا اور آپ کی یہ شان ہو جبکہ قرآن پاک اور احادیث دے ہیں اندر کوئی ایسی بات نہیں انسان دی فضیلت تے بارے تو آیات موجود ہیں لیکن نوری مخلوق دی فضیلت دی آیت اور حدیث کوئی موجود نہیں تو کس طرح کیا جائے کہ نوری ماننے والا آپ کی شان بڑھاندہ ہے بلکہ حقیقتیں ہیں کہ آپ کی شان کو کٹا دے قرآن پاک اندر وہاں سے آیات موجود ہیں اور ویسے بھی مقام شان اور افتہ تعلق جدو نصیب ہو جائے مقام مل جائے تو مرتبہ شان کے بڑھ جانتا ہے لیکن کوئی انسان کہے کہ جنس بدل جانتی ہے تبدیل ہو جانتی ہے ویسے بھی خلافِ اخل بار مثلاً ایک نوجوان قرآن پاک حفظ کر جائے تو رہے گا انسانی انسانی یہ جو بار نہیں تل جائے رہے گا انسان شان بڑھ جائے گی کہ قرآن دہ حافظ ہے قرآن دہ قاری ہے انسان عالم بن جائے تو شان بڑھ جائے گی نہ کہ جنسی تبدیل ہو جائے کہ عالم ہے قرآن جاننے والا ہے حدیث جاننے والا ہے ایک شخص اچھے عمال کر کے اللہ دا ولی بن جائے دوست بن جائے پیارہ بن جائے جرس نہیں بدلے گی شان بڑھ جائے اسی طرح پیچھے چلے دے جائی ایک شخص تابیدی زیارت کر لے ملقات کر لے تو تباہ تابیدی اس طرح شرف ہوئے گا کہ اس نے رسول اللہ علیہ وسلم دے صحابی یہ شعبت اور مجلس اختیار کرنے والے شخص نہیں خود زیارت کیتی ہے دیدار کیتا ہے ملقات کیتی ہے یہ شرف ہے عزت ہے لیکن جنس نہیں بدل جائے گی کہ آئی تو بعد انسانیت کی خارج ہو گیا یا نکل گیا یا انسان نہیں رہا کسی اور مخلوق اندر چلا گیا ہے شان بڑھ جائے گی جنس نہیں بدلے یہ شخص نبی علیہ السلام دے صحابی کی زیارت کرنے دیدار کرنے تو تابی بن جائے گی لیکن جنس نہیں بدلے گی رہے گا انسانی شان بڑھ جائے گی مقام بڑھ جائے گا عزت بڑھ جائے گی وقار بڑھ جائے گی ایک شخص اللہ حضر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے زیارت کر لے ملقات کر لے دیدار کر لے تو صحابی بن جائے گا شان بڑھ جائے گی مقام بڑھ جائے گی عزت تقریم اچھ اضافہ ہو جائے گا شرف اچھ اضافہ ہو جائے گا لیکن اس لی جنس نہیں بدلے گی شان بڑھ جائے گی جنس تبدیل نہیں ہو ایک بشور نو اللہ حضر چون لے پسند کر لے اور اپنا نبی بنا دے رسول بنا دے تو شان بڑھ جائے گی جنس ہو ہی رہے سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رتبہ شان ساری مفلوق تو زیاد ہے اگر کوئی شخص سے کہے کہ جنس انسانی نہیں ہے یا بشر نہیں ہے تو بالکل عقل کے بھی بات خلاف ہے اور حیرانگی ہے اور شخص تے جس لو اللہ نے عقل بھی بخشی ہے اور پھر اس بادہ انکار کر قرآن پڑھی یا عدیس پڑھی یہ تہاں عقلی بات جنس قرآن پاک کے اندر جو واضح نصوص موجود رہے قل اِنَّ مَا عَنَا بَشَرُ مِسْلُكُمْ قل سبحان ربِّ حَلْقُن قُوِ اللَّا بَشَرُ نَسْهُولَا تو اس تو بات کیا شک شبہ ہے کہ نبی علیہ السلام جنس نے لحاظنا تخلیق نے لحاظنا بشر نہیں قرآنی ان آیات وجود اور حدیث بہت ساریہ اس محضورت نے پیش ہو سکھ دیا نے لیکن بعد آگے بڑھانی کو شکرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بشریعت دے اندر کوئی ابحام کوئی اسکال نہیں بلکہ کوئی بھی عقیدے دی کتاب کھول لیجئے تو اس دے اندر اے ہی بات ہوئے گی کہ رسول دی تاریف اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول کیا کس نے جاندہ ہے رسول ایسے بشروں کیا جاندہ ہے جس نے اللہ اپنے اقامات دے کی مبوض فرمان دے رسول ہوندہ ہی بشر ہے اور رسالت خاص بشریعت اللہی ہی اللہ نے اس نو پسند فرمائے اور رسول دی تاریف اندر لفظ بشر موجود ہے اور قلمہ اسلام اندر کی الفاظ موجود نے اشادو انہ محمدن عبدہو ورسول تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ درجہ یہ شان مقام اس نے ملے لنا جنس کیسے بدلے گی یا اکیس طرح کیا جائے پھر آپ تھی ساری جنگی پڑی ولادت باسعادت دیکھیں والدین نمبر دیکھیں کہ آپ نے والدین پھر آپ تھی ولادت جس طرح اللہ نے ایک ذابطہ بنے ہوئے قانون ہے اس نے تاکھ آپ تھی ولادت ہے پھر آپ تا بچپن ہے لڑکپن ہے جوانی ہے وہ سارے مراحل جو ایک بشر واسطے ذابطے اور قوانین قرآن موجود نے وہ سارے دے سارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے احادیث اور قطب اندر موجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درشتداری دیکھئے حسب دیکھئے نصب دیکھئے ازواج بناد بنی اصحاب اور دکھ تقالی مسائف پرشانیاں سفر حضر کھانا پینا اس سارے دلائل نے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بشریعت دے اندر کوئی شک شبہ ابحام والی بات ہی اور نوری دی جو فطرت عادت ہے جدہ ذکر قرآن اچھ احادیث اندر موجود ہے نہ کھانا نہ پینا نہ سونا اور بہت سا نشاتی نہ غمی نہ دکھ نہ حاجت اور نہ ہی کوئی ایسی بات جس طرح ایک نوریانی فطرت ہے فرشت اللہ علی مخلوب ہے تو کوئی بھی ایسی بات نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر فطری طور پر موجود ہوئے تو عقل نقل اسے بات کا تقاضہ کر دے لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہو کے ساری کناد سردار نے اور سید البشر نے خیر البشر نے امام البشر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنی شیرت